اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چوبیس شوال المکرم نمبر ایک اسلام تاریخ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ساجزادی تھی وہ نبوت سے دس سال پہلے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا ان کا نکاح خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا وہ ان کے اسلام نالانے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکیں غزوہ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ یہ بھی قیدی بنائے گئے سب لوگوں نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا تو حضرت زینب نے بھی اپنی والدہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا ہار ابو العاص کو چھڑانے کے لیے فدیہ میں بھیجا جب اس ہار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضرت خدیجہ کی یاد اور ان کی محبت کی وجہ سے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے یہ تیپ آیا کہ اس شرط کے ساتھ ابو العاص کو بغیر فدیہ کے ریحہ کر دیا جائے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے چنانچہ ابو العاص نے شرط کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ انہیں مدینہ روانہ کیا مشرقی نے مکہ کے راستہ روکنے کی وجہ سے ان کو زخم لگا جو وقتی طور پر تو اچھا ہو گیا تھا مگر ان کی ہجرت کے چھ سال بعد زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی زخم کی وجہ سے سن آٹھ ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت قطادہ بن نعمان کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا جنگ بدر کے دن حضرت قطادہ بن نعمان کی آنکھ میں تیر لگ گیا جس کی وجہ سے خون رخصار پر بہنے لگا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ان کی آنکھ نکال دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر اپنی ہتیلی سے ان کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ اتنی اچھی ہو گئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ میں تیر لگا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا لیکن میں اس پر سوار ہو گیا تو کیا میرے لئے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے فائدہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اس سے بچنا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں قیامت کی رسوائے سے بچنے کی دعا قیامت کے دن ذلت رسوائے سے بچنے کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے ربنا وآتنا ما وعدتنا علا رسولکا ولا تخزنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المعاد ترجمہ اے ہمارے پروردگار آپ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے اور قیامت کے دن ہمیں رسوائے نہ کیجئے بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت کھانے کے بعد شکر ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ نفر روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کفر کرنے والے ناکام ہوں گے قرآن نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لئے کنجوسی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موٹی اور یاقود پر بہتی ہے اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے نمبر نو طبع نووی سے علاج خجور سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر خجوریں کھلاو اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی خجوریں کھلاو فائدہ بچے کی پیدائش کے بعد خجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں جائے تو سلام کرے اور پھر جی چاہے تو مجلس میں شریک ہو جائے اور پھر جاتے وقت بھی سلام کر کے جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْ جَزَ اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَّا هُوَ أَهْلِهُ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ